بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع و توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے مالک اس مبارک مہینے کے صدقے سب پر کرم اور فضل فرمائے جو چند لمحے ہمارے پاس باقی رہ گئے کوشش کریں انہیں اپنے رب کی یاد میں گزارے رب کو راضی کرنے کی کوشش کے لیے رمضان کے فوراں بعد عید کا دن آتا ہے اس طرح کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے پھر آخر میں اسے اس کا حصہ جو مزدوری کرتا ہے میند کرتا ہے اس کا پھل دیا جاتا ہے اسی طرح مسلمان جب رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں نماز تراویخ ادا کرتے ہیں اس کے بعد پھر عید ہوتی ہے یعنی انام کا دن اس دن انہیں پھر انام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے بخشش کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں چار آدمی جو اپنی مخبت میں جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی غور و فکر کریں دو انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی مخبت کا دعوے دار ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے حرام قوم جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کر دیا وہ کام چھوڑتا نہیں ان کاموں سے بچتا نہیں دور نہیں ہوتا مگر دعویٰ کس کا ہے مخبت کا اللہ سبحانہ وتعالی کی مخبت کا دعوے دار مگر اگر اللہ عز و جل کے حرام کر دا کاموں سے نہ بچنے والا پھر کیسے مخبت یہ مخبت بھی اللہ تعالی سے انسان کرے اور جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں جو کام اس نے حرام کی ہیں پھر بندہ وہی کرے اور کہے میں مخبت بھی کر رہا ہوں مخبت رسول کا دعوے دار مگر غریبوں کو حمیت نہ دینے والا دعوے دار کس کا ہے مخبت رسول کا اللہ کی معبوب کی کیا مخبت ہے فرمایا میں غریبوں میں آیا ہوں غریبوں میں رہا ہوں کل قیامت کے دن بھی غریبوں میں سے اٹھایا جاؤں گا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو مخبت رسول کا دعوے دار مگر غریبوں کو حمیت نہ دینے والا غریبوں کو عزت نہ دینے والا غریب آدمی کو کچھ نہ سمجھنے والا مخبت رسول کا بھی دعوے دار ہے اور انسان کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں مخبت بانٹنے کے لیے تیار نہیں نمبر تین طالب جنت ہونے کا دعوے دار ہے مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچتا ہے اس چیز سے دور رہتا ہے مگر طلب کیا ہے کہ جنت مل جائے تو صدقہ نہیں کر پا رہا خرچ کرنے سے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے مگر جنت اسے چاہیے نمبر چار جہنم سے خوف رکھنے کا دعوے دار ہے خوف ہے بظاہر کہ مجھے جہنم سے بڑا خوف آتا ہے مگر حقیقت کیا ہے گناہوں سے پریز نہ کرنے والا گناہوں سے رہی بچتا جن کی برہ سے جہنم میں جائے گا صرف سوکا خوف مجھے جہنم سے بڑا خوف ہے جہنم میں جو لے جانے والے عمال ہیں انہوں روکنا نہیں چاہتا وہ اسی طرح کی یہ جا رہا ہے مگر خوف بڑا ہے اسے تو فرمایا جہنم سے خوف رکھنے کا دعوے دار مگر گناہوں سے پریز نہ کرنے والا یہ چاروں جھوٹے دعوے دار ہیں پھر فرمایا بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یحیبی المعاز رضی اللہ تعالیٰ کہ چھے افراد پر بھلائی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے نمبر ایک اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے علم ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ بھی مارے جائیں گے اس لیے جس کے پاس جتنا علم ہو اس پر خود بھی عمل کریں دوسروں تک پہنچانے کے بھی کوشش کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے سبق سیکھیں نمبر دو نعمتو پر شکر نہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز رہی ہے مگر اس کا شکر ادا نہیں کیا جاتا شکر ادا نہیں کرتا جو رب تعالیٰ کی دوئی نعمتو کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کفران نعمت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن نعمتو سے نوازیں پھر اس مالک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے تو فرمایا ان افراد پر بھلائی کا دروازہ بند ہے جنہ مالک نعمتو سے نوازیں مگر وہ شکر ادا نہ کرتے ہو نمبر تین نیک لوگوں کی صوبت میں بیٹھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے والے ہیں نیک لوگوں کی صوبت میں بیٹھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے والے ہیں یہ لوگ بھی بھلائی سے محروم رہ جاتے ہیں مرنے والوں کی تجزیز و تکفیر میں عصہ لینے کے باوجود کفن و دفن کرنے کے باوجود عبرت نہ پکنے والا اپنے ہاتھوں سے نہلا رہا ہے دھلا رہا ہے کفن دے رہا ہے کبر میں اتا رہا ہے کبر تیار کروا رہا ہے مگر عبرت غازہ نہیں کر رہا کہ کل میں نے بھی یہاں جانا ہے بھول جاتا ہے انسان کہ میں نے بھی اس کبر کے اندر جانا ہے تو کوشش کریں زندوں کو زیادہ توجہ دیں زندوں کو توجہ دیں گے تو بات بنے گی نمبر پانچ دولت ہونے کے باوجود آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کرنے والے رب تعالیٰ نے دولت بھی لیے صدقہ کر کے اس کی را میں لٹا کر آخرت آصل نہیں کر رہا آخرت اپنے لیے اچھی نہیں کر رہا ایسے افراد کے لیے بھی بھلائی کے دروازے بند ہیں گناہوں کی کسرت کے باوجود توبہ نہ کرنے والا گناہ بے شمار ہیں زند کی ساری گناہوں سے لابریز ہیں مگر پھر بھی توبہ نہ کرنے والا رب کی برگاہ میں معافی نہ مانگنے والا اللہ سبحانہ وتعالی اگر دولت دے تو اس مالک کی را میں لٹا کر اسے راضی کریں اپنی آخرت کو اچھا کریں علم دے تو اس پر خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی عمل کر سکیں اللہ سبحانہ وتعالی کی برگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائیں اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ